بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کل سے آپ لوگ ایک سوال کر رہے ہیں کہ جو بیلیسٹک میزائل جو اٹیک ہوا ہے اس کے بارے میں آپ نے کوئی بتایا نہیں کوئی بات نہیں کی اس کے اوپر ضرور بات نہیں کی کیونکہ میں نے ویٹ کیا ان تمام معاملات کہ یہ تمام چیزیں ہیں کیا اور کیا واقعی میں یہ بھارت سے ہوا ہے تو بھارت کلیم کر دے گا اور بھارت کلیم کرے گا تو اس کے بعد مجھے ویڈیو کرنی ہے یعنی کہ میں نے یہ ازیوم کیا تھا لیکن پھر یہ ہوا کہ وہاں سے کلیم تو بہت دور کی بات ہے وہاں پہ خاموش ہی چھا گئی یعنی کہ ان کا میڈیا جو ہے وہ ہمارا ریفرنس دے دے دیکھے بات سنا رہا ہے وہ کلیم نہیں کر رہا مطلب نارملی ہوتا یہی ہے کہ ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ وہ بولتے کہ ہمارا جو سپرسانک میزائل ہے وہ گز گیا پاکستان کے اندر پھٹ گیا اور یہ کچھ نہیں کر سکے ان کو سمجھی کچھ نہیں آئی بغیرہ بغیرہ یہ الفاظ انہیں کہنے چاہیے تھے مگر نہیں کہے اب وہ کیوں نہیں کہے یہ اس ویڈیو میں کبر ہوگا لیکن اگر ہم آپ کو بات کروں تو یہ سب کچھ ہوا کیا ہے پاکستان نے کیا چیز دیکھی کیا ہوا پاکستان کے ان کے حساب سے جو ان کا سپرسانک میزائل ہے وہ ٹریک نہیں ہو سکتا یہ انہوں نے ایک عزیوم کیا ہوا ہے لیکن پاکستان نے جو ہے پورا ٹریکنگ ریپورٹ وہ کہاں سے اس نے اپنا اوریجنیٹ کیا اس کے بعد کتنا سفر کیا پھر کیا اس کا رخ تھا اس رخ کے بعد جب اس نے ٹرن کاٹا اور اس کے بعد ٹرن کاٹنے کے بعد پاکستان میں کس یعنی کہ کہاں سے وہ کتنے ہزار فٹ کی بلندی پہ تھا وہ کیا کر رہا تھا وہ آیا آگے اس کے بعد اس کا ٹارگٹ کوئی مخصوص پر نظر ہی نہیں آیا اس نے پھر ایک جنگل کی طرف رخ کیا اور میاں چنوں کے اندر ایک بلکل ویرانے کے اندر جا کے وہ اس کو انٹرسیپٹ نہیں کیا گیا اور وہاں پہ وہ گر گیا اور اس کے بعد اس کا جو ملبا ہے وہ سارا سمیٹ کر وہ ہماری جو آرمی ہے اس نے قبض میں لے لیا ابھی وہ فرانزک کے اندر ہے یہاں پر ایک بہترین موقع تھا بھارت کے پاس کہ جیسے ہی انہوں نے لاؤنچ کیا اور جیسے ہی اس کا وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا تو وہاں پر وہ انفارم کر دیتے انفارم کر دیتے ہماری آرمی کو کہ جی ہمارا ایک میزائل جو ہے وہ ٹیسٹنگ ہم کر رہے تھے لیکن آپ پہ بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے وہ بھی آپ پہ میں انفارم کر دوں اور وہ غلطی سے جو ہے وہ گھوم گیا ہے اور گھوم کر رہا ہے مطلب وہ ایک انفارم پہلے کر دیتے چونکہ اچھا آپ سوالی بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں اپولوجیز نہیں کیا وہاں پر ایک موقع تھا ان کے پاس لیکن وہ اپولوجیز نہیں مہا پر بھی نہیں تھا وجہ ہے اس کی بھی وجہ ہے وہ اور وجہ بڑی خاص ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں کوئی وجہ بتاؤں آپ بھی جانتے ہیں کہ ترکی نے بھی نوٹس لیا ہے چائنہ نے بھی نوٹس لیا ہے امریکہ بھی سوال کر رہا ہے کیونکہ یہ تمام ملک ایک بات جانتے ہیں یعنی کہ دنیا نے نوٹس لیا ہے دنیا ایک بات جانتی ہے کہ ان دونوں موالے کے درمیان کچھ معاہدے تے ہیں اگر یہ چیز ثابت ہو جائے جو پاکستان کلیم کر رہا ہے لیکن دو کیسز چل رہے ہیں اس ٹیم ایک پاکستان کلیم کر رہا ہے ایک بھارت خاموش ہے بھارت کو خاموش بھارت کے اندر یہ خوف کیوں چھایا ہوا ہے کہ وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں وجہ ایک پہ سامنے میں میں رکھ رہا ہوں ان کے ہی میڈیا سے اور ان کے میڈیا سے یہ بات آپ پہلے سے جانتے ہیں جو آپ کو میں سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت درمیان بہت سارے معہدے ہوئے ہیں کیونکہ ہم بالکل ایسے ہیں جیسے دور دور والے ممالک ہیں سرحدیں ملتی ہیں آپ اس میں ہمارے پانی کے معہدے بھی ہیں ہمارے ٹیسٹنگ کے معہدے بھی ہیں اور یہ معہدہ بھی ہے کہ اگر کوئی ملک اپنا میزائل ٹیسٹ کرے گا تو وہ تین دن پہلے دوسرے ملک کو آگا کرے گا اس کی بہت ساری بجوہات ہیں کیونکہ آپ نے ایئر سپیس یوز کرنی ہے تو ایئر سپیس کا مطلب یہ ہوتا ہے بلکہ میں کوئی کام کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں ان کے ہی جو انڈین ایکسپریس ہے اس نے بھی یہ خبر چلائی ہے تو میں آپ کو وہیں پر یہاں دیکھ رہے ہیں اقارڈنگ ٹو 2005 ایگریمنٹ بیٹوین انڈیا اور پاکستان پری نوٹفیکشن تو یہ کیا بول رہا ہے وہ کہتے ہیں پری نوٹفیکشن کیا ہے کہ پیش کی اطلاع پری نوٹفیکشن پیش کی اطلاع کی ہمارا معاہدہ ہے جس کے مطابق ہر ملک کو فلائٹ ٹیسٹ سے کم از کم تین دن پہلے دوسرے کو متعلق کرنا ہوتا ہے چاہے وہ سطح سے سطح زمین یا سمندر یا سمندر میں مزائل داغے تو بھی آپ کو انفارم کرنا ہے کہ جی یہ میرا جو مزائل ہے یہ ٹیسٹ ہوگا تین دن پہلے تو آپ نے تمام کے تمام انتظامات اپنے حفاظتی انتظامات کر لیں اس میں مزید کہا گیا کہ لانچ سائٹس کو بین الاقوامی سرحد یا لائن آف کنٹرول سے چالیس کلومیٹر کے اندر نہیں آنا چاہیے اور منصوبہ بند اثر کا علاقہ پچھتر کلومیٹر کے اندر نہیں آنا چاہیے پاکستان فضائی کے میجر جنرل افتخار نے کہا کہ میاری آپریٹنگ تریکار کے مطابق ضروری حکمت عملی کی کروائی شروع کی گئی ہے اب معاملہ یہ ہے یہ معاملہ ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں پہلے سے تین ہیں تو جب اس نے اگر یہ سپرسونک ہے یا کوئی بھی اوبجیکٹ ہے اگر یہ ٹیسٹ وہ کر رہے تھے تو ٹیسٹ پہ تو کوئی اطراز نہیں ہے پاکستان اپنے ٹیسٹ کرتا ہے اور پاکستان نے اپنے جو لاسٹ اگر پورا دیکھے ہمارا چھ مہینے کا تو چھ مہینے میں ہم نے کوئی چھے سے زیادہ ہی ٹیسٹ کیے ہیں لیکن ہم نے ہر بار اپنے پروٹیکولز کو دیکھا ہم نے بھارت کو تین دن پہلے انفرم کیا ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارا اوبجیکٹ کس راست سے گزرے گا کتنا اوپر جائے گا اس درمیان میں کوئی انٹرنیشنل فلائٹ کوئی ڈومیسٹک فلائٹ اس طرح اوپریٹ نہ ہو کیونکہ احتیاط دامن نہیں چھوڑنا تو وہ ہمیں الاؤ کرتے ہیں ہم ان کو الاؤ کرتے ہیں پھر یہ تمام ٹیسٹ ہوتے ہیں تاکہ نہ کہ ان کی اور ہماری جو معاہدے ہیں وہ اس پہ حرف آئے بلکہ دونوں کی جو سرحدی خلاف ورزی ہے وہ بھی نہ ہو اور نہ ہی کوئی انٹرنیشنل ڈومیسٹک فلائٹ خطرے میں آئے چاہے وہ پاکستان کی ہو یا بھارت کی ہو دونوں کے کیونکہ انہوں نے جو خطرے میں اگر یہ سچ ہے تو پھر انہوں نے خطرے میں ڈالا ان تمام انٹرنیشنل فلائٹس کو جو بھارت آ رہی تھی یا جو پاکستان آ رہی تھی یا جا رہی تھی بھارت سے جانے والی بھارت آنے والی پاکستان سے جانے والی پاکستان آنے والی انٹرنیشنل فلائٹس کو بھی انہوں نے ٹاک پر رکھا اور اس طریقے سے ڈومیسٹک فلائٹس بھی ٹاک پر رکھا کیونکہ چالیززار فٹ کی بلندی پر چلا گیا تھا وہ تو معاملہ کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی سپرسانک تو ہمارے گورن بھی کہہ رہی ہے مگر فورنزک ریپورٹ کے بعد کلیر ہو جائے گا کہ واقعی میں یہ سپرسانک ہے یا نہیں یہ نمبر ون نمبر ٹو جو پاکستان نے مانیٹر کیا اور جو پاکستان نے ریپورٹ بنائی ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط وہ بھی سامنے آ جائے گا کیونکہ فورنزک ریپورٹ سامنے آ جائے گی پھر اس کو فورنزک کر لے امریکہ بھی اور اس کو فورنزک کر لے چائنہ بھی ترکی بھی تمام ملک بھی کر لیں پاکستان نے پانچ ممالک کو بلا کے بریفنگ دی ہے تاکہ وہ ثبوت رہے تمام چیزوں کا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو اب جو بھارت ہے اب اس کو وضاحت دینی پڑے گی کہ کیا اس نے اس معاہدے کو توڑ دیا ہے جو دو ہزار پانچ میں ہوا تھا جس کے اوپر عمل پاکستان کرتا رہا ہے ہمیشہ کیا ہمیشہ کیا ہے پاکستان نے ایک بار خلاف ورزی نہیں کی تو کیا بھارت نے یہ ٹیسٹ کر کے اس معاہدے کو ختم کر دیا ہے اور کیا پاکستان اب سے جو ٹیسٹ کرے گا کیا پاکستان بھی ایسا کر سکتا ہے یا کوئی اس کی سزا ہے یا اس سے پوچھ ہوگی یا کوئی انٹرنیشنل لوگ کے اندر اس سے کوئی قانون ہے یہ تمام چیزیں ایڈریس ہوں گی تو پاکستان نے جو ٹائم لیا جس پر اعتراض بھی ہو کر رہے ہیں کہ جی آپ کو ایک دم سے کرنا چاہیے تھا میرے حساب سے ان کو ایک دم سے بتانا چاہیے تھا میرے حساب سے جو انہوں نے ٹائم بیسٹ کیا کہ اگر ان کے کوئی سسٹم میں پرولم ہو گئی تھی کیونکہ اس میں بدنیتی ہو سکتی ہے فر ایکزامپل غلطی ہو سکتی ہے یا کسی اور نے کر دیا کسی اور سے مراد یہ ہے کہ جس بندے کو پاس یہ وہ نہیں تھا یا اس کی کوئی وہ نہیں تھی اس کی یہ حق نہیں تھا کہ وہ کرے اس سے ہو گیا کوئی بھی چیز کسی پر ڈال سکتے ہیں ڈال دیتے ہیں تو بات اس کا کیس بناتے یہ چیز کیا ہوا ہے لیکن وہاں پر کی خاموشی کا مطلب یہ گورنمنٹ انوالف ہے یہ کہ خاموشی کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اگر آپ خاموش ہیں کیونکہ آپ حیران نہیں ہوئے آپ پریشان نہیں ہوئے آپ خاموش ہو گئے تو خاموشی تو مطلب یہ ہوا کہ کچھ تو ہوا ہے اب معاملہ یہ جو ہے یہ کسے گلے پڑ سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ بھارت گلے پڑے گا اگر یہ بات پروف ہو جائے کہ یہ سپرسونک تھا یا سپرسونک نہیں تھا کوئی بھی اوبجیکٹ تھا اور پاکستان کی ریپورٹ ٹھیک ہے تو پھر تو مسئلہ خراب ہے اور یہ مسئلہ جو ہے یہ آنے والے وقت کے لیے بہت ہی برے نتائج لے کر آئے گا بہت ہی برنتائج کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کا اور میرا کوئی معاہدہ ہے اور اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کے تو ہاتھ آزاد ہو گئے آپ نے تو کلیر کر دیا اگر میری بھی آزاد ہاتھ ہو گئے تو پھر زیادہ سب سے پھر کیا ہوگا پھر وہی ہوگا جو آپ کے دماغوں میں آ رہا ہے اگلی بیٹی ملتے ہیں اللہ حافظ